اگر جو بین بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک شیئر سبکرائب کریں گے آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک ملتے رہے آج سندے کا دن ہے تو آج کا بلاؤ کرتے ہیں جی شروع بچیں جو آئے کر رہے ہیں نیچے پارک میں کھیل رہے ہیں چیڑی چکا ایک تو چیڑی ہم نے اوپر کھو ہی دی درختوں میں اڑ گئی ہے تو یہ بلاج سب جو ہیں چل 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 چلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں تو لیکن چلتا ہے دو قدم اٹھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے بلاج آجو میرے پاس آجاؤ تو موسم بھی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے ہوا چال رہی ہے اور گرمی یہاں پہ بلکل ختم ہو گئی ہے تو بھی بھی ٹوینٹی ٹو سنسز ہے تو رات کو یہی ٹیمپریچر دس گیارہ پہ آ جاتا ہے چلو بلا چلیں آج آؤ جی آج ہمارے کچن میں بیف بریانی بند رہی ہے تو میں بلکل نہیں بنا رہا تو ریسپی تو مجھے پتا ہے کہ کس نہ بنائی جاتی ہے تو یہ بیف ہے ایک کلو اور یہ پانچ ٹوماٹل پڑھے ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ بہت اچھی اور مزے کی بنے گی بریانی تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو ابھی تو پیاز برون ہونے کا منظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد مسالہ جاد آئٹ کریں گے پانچ ٹوماٹل پڑھے ہیں تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں تو ہمارا پیاز برون ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں بیف شامل کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم بیف کو فرائی کریں گے بیف کو نہیں فرائی تو تیر میں ہوتا ہے بھون لیں گے اس کو اچھے طریقے سے تو پھر آگے چلتے ہیں تو جی ماشاءاللہ یہ گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے ہم نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اس کو بھون لی ہے ابھی اس میں ٹوماٹل اور دین شامل کریں گے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو جی ابھی اس میں ٹوماٹل اور دین شامل کرنے کے بعد ساتھ ایک بریانی مسالہ شامل کر لیں گے اور اس کو چھتری سے مکس کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے خوشبوت ابھی سے بہت ہی مزے کی آنا شروع ہوگی ہے اور سپیشلی ادرک اور تھوم کے پیس کی تو اس کے اوپر ابھی ڈکن دے دیں گے ڈکن دے دیا ہے اور اس کو ابھی پکنے کے انظار کرتے ہیں تو بلاج تو بہت کھویا ہوای ٹی وی میں اپنے کٹون دیکھ رہا کو کو ملے ابھی تو اس کو دنیا کا ہوش کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ آگے آ رہا ہے تو پیچھے کہا رہا ہے یہ دیکھیں بلاج یہ دیکھو یہ کہا ہے اور سائل لگا ہوای ٹک ٹوک بنانے کے لیے تو جی دیکھیں ہمارا گوش ہمارا تک پہنچا گوش میں تھوڑی سی قصر ہے اس کو پھر اوپر ڈکن دے دیتے ہیں تو ابھی میں میں نے پانی چولے کے اوپر رکھ دی ہے میں نے تو نہیں رکھا چولو رکھ دی ہے تو اس کے اندر یہ مسالہ جار شامل کریں گے اور اس کے بعد چاہوں گے میں بھول گیا تھا پانی میں بھول گیا تھا اور شامل کرنا پانی میں یہ تھوڑا سوائی شامل کر لیا اور اب اس کا بھولنے کا اندار کریں گے تو اس میں شامل کر لیں گے الحمدللہ گوش ہمارا گل گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دنیا اور پودینیں اور اس سے تو اور مزے کی خوشبو ہو جانی ہے تو اس کو چھتری کے سے مکس کر لیں گے ابھی مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈکن رکھ کے چولا بند کر جائیں گے جی الحمدللہ پانی اوپر گیا ہے ابھی یہ جو مسالہ جار ڈالیں میں ان کو نکار لیں گیا کیونکہ بچے نہیں کھاتے تو اس کے بعد پھر جو ہے چاول اس میں شامل کریں گے تو یہ بھی اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے تو اس کے اوپر ابھی ڈکن دے دیں گے اللہ حمدللہ چاول ہمارے بول ہو گئے ہیں تو ابھی تیل لگاتے ہیں بیف بریانی بنانا بہت ایزی ہے اور چاولوں میں سے ہم نے جو ڈالے ہوئے تھے لونگ ویہ رہو نکال لیے کہ بچے نہیں کھاتے تو اس کے بعد ابھی پھر ہم مسالیں ڈالیں گے تو اسی طریقے سے چاولوں کے اوپر تیل لگائیں گے تو ابھی پھر سے چاول اوپر ڈالیں گے تو پھر سے اس کے اوپر سالن کتے ہیں تو اس میں ہم شامل کریں گے زردہ زردے کا کلر بہت ہی مزے کے نظر آ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت پیاری ہیں اور ابھی اس کو دم پر رکھ دیں گے تو یہ بھی تقریبا پندرہ سے پندرہ سے بیس منٹ اس کو دم پر رکھیں گے تو چلیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں چاول ہمارے ہو گئے millimeter دم ہم نے پچھے کر لیا ہے کچھے کیا خوشبو چاول ہمارے ہو گئے دم ہم نے اٹھا لیا ہے ابھی اس کو ٹسで ہے اور بہت ہی مزے لگ رہے ہیں اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی مزے لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک اسلام علیکم